پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت عمر فاروق سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نیا کمیز خریدا اور پہنا اب میں چند نمونے دیتا ہوں کس طرح متابعت محمدی میں فناتے صحابہ تب وہ مولا کو پا گئے تھے نیا کمیز خریدا اس کو پہنا اور مجھے فرمایا بیٹے ادھر آؤ کینچی اٹھا لو میں نے کینچی اٹھا لی نیا کمیز پہنا فرمایا اس کے دونوں طرف کے بازو کٹ کے پھار دو دونوں طرف کے بازو کٹوا ڈالے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کو بھی ادھر سے کٹ دو ادھر سے بھی کٹ دو اور کٹوایا کیسے ایک طرف کا بازو کھل تو دونوں طرف گئے ایک طرف کا بازو لمبا رہ گیا ایک طرف کا چھوٹا ہو گیا اس میں برابر بھی نہیں کیا ایک طرف لمبا چھوٹا میں نے عرض کی ابا جان سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ اگر آپ نے کٹوا بھی لیا کمیز اور پھر بازو بھی کٹ ڈالے تو کٹنا ہی تھا تو کم سے کم دونوں طرف برابر ہی کر لیتے ایک طرف زیادہ ایک طرف چھوٹا کیوں رکھا آپ نے فرمایا بیٹے یہ چھوڑو برابر کرنے کے دھم دیکھو میں نے آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا کمیز اسی طرح دیکھا تھا اس طرح دیکھا تھا ایک بازو لمبا تھا ایک بازو چھوٹا تھا مجھے لوگوں سے کیا غرض وہ کیا دیکھتے ہیں میں تو مصطفیٰ کو دیکھتا میں ان کی سنن ان کی مطابعت میں فنا ہوں جو رنگ ان کے لباس کا تھا وہی اپنانا چاہتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہدہبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر بھیجا وہ کعبہ کے سین میں آگئے یاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سین کعبہ میں پہنچے تو میں نے ارز کیا وہ قزم تھے عثمان غنی کے قزم ہیں چچا ذات بھائی ہیں میں نے ارز کیا بھائی جان تفبل بھائی اب کعبے کے سین میں آگئے ہیں آئے کعبے کا تواف کر لیں کعبے کا تواف کر لیں انہوں نے جواب دیا فرمایا میرے بھائی وہ بشک کعبہ ہی سامنے کیوں نہ موجود رہے ہم کعبے کا نہ تواف کرتے نہ کوئی اور عمل کرتے ہیں ہم تو حضور کو دیکھتے ہیں جو وہ کریں وہی کرتے ہیں اب چونکہ ہمارے محبوب ساتھ نہیں اب ہم کعبے کے تواف کے بھی شوق نہیں رکھتے ہیں کعبہ سامنے کعبے کے تواف کا بھی شوق جاتا رہا واہ واہ حضرِ اسود چومنے کا شوق بھی جاتا رہا مطافِ کعبہ کا شوق جاتا رہا فرمایا ہمیں کعبے سے تعلق ہی کیا تھا یہ تو ہمارے آقا نے آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے ہم سب ادھر ہی مو کر کے نماز پڑھتے تھے اور القدس ہمارا قبلہ تھا یہ تو مدینہ پاک میں نماز کے دوران مصطفیٰ نے اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر دیا آپ کا چہرہ پھرنا تھا کہ یہ کعبہ بن گیا یہ کعبہ پہلے بھی تھا صدیوں سے نسلوں سے تھا مگر ہم القدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو چہرہِ مصطفیٰ کے پھرنے نے اسے کعبہ بنا دیا ہمارا اپنا تعلق کی کیا ہے جدر مصطفیٰ ہو گئے وہی ہمارا کعبہ ہو گئے تو تواب نہیں کیا یعنی یہ فنائیت کا مقام ہے مطابعت میں فنائیت کا مقام ہے مطابعت میں اب آپ کو معلوم ہے یہ صحیح بخاری سے حدیث دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ بیٹھ کر پانی پیتے کھانا پینا بیٹھ کے پانی پیتے حضرت نزال روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں کہ باتے ہیں کہ باب اور رہابہ میں دروازہ ایک جگہ تھی وہ حضرت علی کررم اللہ و جوالکریم موجود تھے آپ کو پیاس لگی آپ کو پانی پیش کیا گیا آپ کھڑے تھے آپ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا بیٹھے نہیں کھڑے پانی پی لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا امیر الممنین لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو اچھا نہیں جانتے مکرو جانتے ہیں اچھا نہیں جانتے تو آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں وہ فرمانے لگے مولا علی المرتضی کرم اللہ و جوالکریم میں لوگوں کو اچھا جاننے نہ جاننے کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی ادا کو دیکھوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دن حضور کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ادا بھی میری زندگی سے رہ نہ جائے میں نے حضور کی اس ادا کی وجہ سے کھڑے ہو کے پانی پیا یعنی مطابعت میں اتنی فنائیت کہ اگر ایک دن کوئی ادا نظر آئی تو صحابہ چاہتے کہ ہماری زندگی میں وہ بھی مس نہ ہو جائے وہ ادا بھی زندگی میں آ جائے